اللہو 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 اللہوی روم نے اس کو اپنی فارسی عدبیات میں لکھا کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو بہت اللہ سے مناجات کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے ایک بھی شیطان نے اس کے وسوسہ ذہن کے ذریعے پیغام اس کو دیا شیطان نے ورغلایا اسے کہا تو تو ہمیشہ خدا سے اتنا گڑھاتا ہے کبھی خدا نے تجھے لبائک نہیں کہا کبھی خدا نے تجھے تیری پکار کا جواب نہیں دیا بہت غور کیجئے گا یہ مسئلہ خالی پرانا کا واقعہ نہیں پڑھ رہا یہ مسئلہ آج میرا بھی اور آپ کا بھی ہے سب تیس دن ہو گئے مولی صاحب روزگار کی دعا مانگتے مانگتے مگر ایک مرتبہ بھی وہاں سے کوئی مجھے لبائک نہیں ملا یعنی اجابت دعا نہیں ہوئی شاید میرے اور آپ کے مسائل ایسے ہو گئے کہ ہم قبولیت کے دعا کی بنیاد پر دعا مانگتے ہیں اگر قبولیت نہ ہو تو دعا چھوڑ دیتے ہیں قبولیت ہو تو پھر شکر خدا کو عدا کرتے ہیں تو قبولیت دعا کی بنیاد پر دعا مانگنے والے گھبرا جائیں گے جب یہ جملہ سنیں گے اس شیطان نے اس راز و نیاز کرنے والے بندے خدا سے کہا تو تو خدا سے بڑی باتیں کرتا ہے خدا 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 کرتا ہے ربی 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 کرتا ہے آج تک تو تیرے پروردگار نے تجھے مو لگایا نہیں تجھے لبیگ بھی نہیں کہا تجھے یہ بھی نہیں کہا کہ میں حاضر ہوں بات تو معقول تھی ابھی ہم بات کر رہے ہیں انسانوں کے مسائل کی وہاں پہنچ کے پوچھیں گے معقول کیا ہوتا ہے اور غیر معقول کیا ہوتا ہے فیلحال تو یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں لفظے معقول ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ بار بار مجھے کال کر رہے تھے میں نے ایک مرتبہ بھی خیر اب تو میں کیا مثال دوں کہ واتسپ پر یا بعض اپلیکیشنز پر یہ آسانی بیدا ہو گئے کہ اگر آپ نے میرا میسیج پڑھ لیا تو اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے بلو ہو جاتا ہے کہ آپ نے پڑھ لیا مجھے اتمنان ہے جواب آئے کہ نہ آئے آپ نے پڑھ تو لیا اور اگر کبھی آپ جواب نہ دیں یا آپ سسٹم ایسا بنائیں اس طرح سے اپنی اپلیکیشنز کو بنا دیں واتسپ بھی کہ مجھ پر شونہ ہو کہ آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا تو مشکل ہو جائے گی اگر خدا سے بار بار بات کر رہے تھے اور کوئی رسپونس نہیں مل رہا رسپونس خدا کا جواب نہیں آ رہا تو اس نے کہا بات ہو یہ صحیح گیا رہا ہے اس نے خدا سے دعا مانگنا چھوڑ دی خدا سے بات کرنا چھوڑ دی پھر جو جواب بھی نہیں دیتا اس سے بات کیا کی جائے بات کرنا چھوڑ دی تو کہتے ہیں کہ جب بات کرنا چھوڑ دی تو پھر منادی غیب نے ہاتف غیب نے اس شخص کو پکارا بندے کیا بات ہے تو انہیں اپنے رب سے بات کرنا چھوڑ دی یہ ہاتف غیب کیا ہوتا ہے یہ منادی غیب کیا ہوتا ہے یہ کوئی باہر سے کوئی جن بھوت نہیں تھے پکارنے والے یا کوئی فرشتے پروردگار نہیں پکارنے والا بلکہ اندر جس کی ہم بات کریں قدر انسان جو اندر موجود ہے اور روح پروردگار اس نے انسان کو پکارا شاید اس لئے کہتے ہیں کہ ارتقاب جرم پر جو ٹوک دیتا ہے ضمیر در حقیقت یہ امام اثر کی آواز ہے تو کوئی اندر موجود ہے جو پکارتا ہے انسان کوئی الگ بات ہے کہ اس کی آواز کو اتنا میوٹ کر دیجئے کہ اس کی آواز آپ تک پہنچے ہی نہیں اب کیا قصور بیچارے فون کرنے والے کہ اگر آپ نے آواز میوٹ کی ہوئی ہے تو وہ تو فون کر رہا تھا آپ کا مسئلہ تھا کہ آپ نے آواز کو بند گیا ہوا ہے حاطف غیبی نے اسے پکارا بندے کیا بات ہے تو اپنے رب سے بات نہیں کر رہا کہتا ہے بات کر کے میں کیا کروں مجھے جواب نہیں ملتا تب حاطف غیب نے کہا بندے تجھے کیا ہو گیا تیرے دل میں دعا کی تمنا ہی تو میری آواز تھی جب تجھے بار بار دعا کے لیے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں دعا میں دل نہیں لگتا بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دعا پر بلیو نہیں کر رہے ہوتے تو جن کے خانہ دل کو خدا کی طرف سے تعلی لگا دیے گئے ہیں وہاں سب کچھ تو ہے مگر دعا نہیں ہے تو دعا خود انسان کے لیے ایک ایسا توفہ پروردگار ہے جس کا دل آمادہ دعا ہو جائے اب دعا قبول ہو کہ نہ ہو شکر خدا تو کری سلوات پوری محمد دعا اللہ محمد دعا محمد دعا محمد دعا